بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے اور پاکستانی جو چینلز ان کے توسط سے آج ہم الطاف حسین صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور قائد تحریک الطاف حسین صاحب جو کہ اب کافی عرصے سے لندن میں ہی قیام پذیر ہیں اور یہی کے ہو کر رہ گئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کراچی میں خاص کر جن کے دلوں میں شاید الطاف حسین صاحب بستے ہیں اور اس کے ہم گوابی ہیں وٹنس ہیں شاید وہ مو سے کہہ نہیں سکتے بات کر نہیں سکتے وہ الگ بات ہے لیکن ایسا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ جائیں تو بیٹوین دا لائنز یا دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں یہ الطاف کا نہرہ لگ جاتا ہے الطاف بھئی اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی ہے سب سے پہلے یہ بتائیں الحمدللہ اللہ کا کرم الطاف بھئی یہاں ظاہر لندن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا گھڑ رہتا ہی ہے اور آپ تو ماشاءاللہ سے ایک زمانے سے ہی یہاں پر موجود ہیں ہمیں آج بھی یاد ہے وہ وقت جب 92 کا آپریشن ہوا میں خود کیونکہ کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو ظاہر بہت ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھیں اور وٹنس کیا اچھے برے حالات اپس اینڈ ڈاؤن سب کچھ جو ہے وہ آتے رہے کراچی ہمیشہ سے ہی ظاہر ہے وہ محروم رہا بہت سے معاملات میں اب بھی آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے اسی سال کے یہ جو پانچ ماہ گزریں اس میں رہزنی ڈکیتی کی ورداتوں میں ایک سٹھ افراد جو ہیں وہ زندگی سے جان دو بیٹھیں یعنی اپنی ہاتھ دو بیٹھیں تو دل دکھتا ہے آپ کا کہ اتنا عرصہ کراچی کو دیا پولیٹیکس اور آج حالات جو ہیں وہ تقریباً ویسے کے ویسے ہیں دیکھئے دل نہ دکھنا یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جب دل ہوگا تو خوش بھی ہوگا اور دکھ بھی ہوگا میرے زمانے میں میں نے محلہ کمیٹیاں بنائی تھی چوری ڈکیتیوں کی ورداتوں کے لیے ہم نے گیٹس لگوائے تھے اور پورے کہیں بھی کسی علاقے میں کوئی ڈکیتیاں چوریاں نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہیں اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا اس میں آپ نے کہا کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں جی میں یہاں بزاعت کر دوں کچھ کراچی کے نہیں پورے سندھ کے شہری علاقوں کے نہیں بلکہ سندھ کے دہی علاقوں کے بھی اور پورے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں یعنی چاروں صوبوں میں الطاف حسین کے چہنے والے موجود ہیں دیکھئے بنیادی بات سلمان بھائی دیکھئے نظریہ کی ہوتی ہے انسان سردوں کا ضرور موتاج ہوتا ہے انسان کو زندہ حالت میں اس کو موت کی نیند سلا کر اس کو مارا جا سکتا ہے علیدہ کیا جا سکتا ہے یا جلا وطن کر کے اسے دور کیا جا سکتا ہے لیکن نظریہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جغرافیہ کا موتاج نہیں ہوتا تو میں دور ضرور ہوں مگر نظریاتی طور پر میں ان کے قریب اور پاکستان کے چہنے والے میرے قریب ہیں لیکن اب ایک ہم نے وہ دور دیکھا ہے وٹنس کیا ہے کہ آپ کی چھٹکی بچتی تھی اور لاکھوں کا مجمعہ پنڈ راپ سائلنس میں خیال ہے بچے جوتے وہ بھی رونا اس وقت جو ہے وہ روتے نہیں تھے ان کو پتا ہے کہ جی اگر روئے تو وہ پنڈ راپ سائلنس والی بات ختم ہو جائے گی ہم نے وٹنس کیا ہے خود دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک آواز آتی تھی اب وہ محول نہیں رہا کراچی کا اس پر کوئی ریگریٹ ہے نہیں نہیں ریگریٹ بالکل نہیں ہے یہ انیس جون انیس سبانوے کو جو فوجی آپریشن شروع ہوا وہ آج کے دن تک جاری ہے دیکھئے ستمبر دوہزار پندرہ میں لاہور ہائی کورٹ نے میری تحریر تقریر تصویر حتیٰ کہ آپ یہ تو لکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بانی نے یہ کہا الطاف حسین کا لفظ آپ نہیں استعمال کر سکتے یہ پابندیاں دوہزار پندرہ میں لگا دی گئی تھی مجھ پہ اور آگ تک یہ پابندیاں جاری ہیں متعدد مرتبہ پیٹیشنز داخل کی مگر عدالتوں کا نظام کیسا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں میں مستقل تحریریں لگ رہا ہوں انشاءاللہ مستقبل میں جو تحریریں آئیں گی آپ کے سامنے اس میں میں بالکل کھول کے عدالتی نظام پر تفصیل تبادلہ خیال کروں گا تو جب اگر یہ مجھے یعنی بنیادی طور پر میں یہ کہوں کہ طاقت کا طاقت کا ممبہ پاکستان میں نہ تو پارلیمنٹ ہے نہ عدلیہ ہے جوڈیشیری ہے نہ پارلیمنٹ ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ ایون کونسٹیٹوشن ہے بلکہ پاور کا طاقت کا سرچشمہ فوج ہے فوج ہے انفارچونٹلی انفارچونٹلی یہی ریالٹی ہے وہ اجازت دے دے اٹھالیس گھنٹے کی مجھے سلمان بھائی میں اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ یہ منظر آپ کو دوبارہ دکھا دوں گا اچھا آمین کس قسم کی آپ کو اجازت چاہیے اگر آپ کو اجازت دی جائے قدغن اس وقت کیا ہے تحریر تقریر تحریر نہیں میں تقریر نہیں کر سکتا لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس میں شرط سے بہتنی ہے کہ جو لوگ شرکت کرنے اس میں آئیں گے ان کی ویڈیوز بنانا چاہے تو بنالیں لیکن ویڈیوز میں ایک ایک کی شگل دیکھ کے گرفتارین میں ہی کریں گے یہ قوم سے وعدہ کرنا ہوگا آنے کے ان کو جو اجازت دینے والے ہیں فوج والے تو میں اٹھالیس گھنٹے میں انشاءاللہ کر کے یہ دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آج کل جو حالات ہیں ایک بار پھر ریپیٹ جیسے کہتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ آپ کا میں وہ ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا تھا جس پہ بڑی تفصیل سے آپ نے یہی بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے کسی کو اس وقت آپ نے گرفتار کیا ہوا تو اس کی گرفتاری ظاہر کریں مثال کے طور پہ عمران ریاض خان ہے ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے پولیس لے گئی ہے جی جی جینرلسٹ معروف انکرپس ان کو بھی جی او کے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس وقت پولیس پکڑ کے لے گئی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم کہہ رہے ہیں وہی بات کے ڈیو پروسس کو فالو کریں میں تمام جینرلسٹس ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹس ایکٹیویسٹس ہوں کسی کو گرفتار کر کے اسے گمشدہ لا پتہ کرنے کے عمل کے خلاف تھا ہوں اور رہوں گا اور جتنے جرنلسٹ گرفتار ہوئے ہیں یا پولٹیکل ایکٹیویسٹ میں شدید الفاظ میں اس کی ہمیشہ کی طرح اس کے مضمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا عمران خان صاحب پہلے تو وہ تعریفیں کرتے تھے باجوہ صاحب کی پھر اس کے بعد تنقید پہ اتر آئے اور اب نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ وہ جو ایک ویڈیو آپ نے دیکھی وائرل ہوئی کہ باجوہ صاحب کو ایک شخص سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بہت ہی قندی زبان استعمال کر رہا ہے جو میرے خیال سے کسی بھی سابق آرمی چیف کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی آرمی چیف اس طرح سے اس کو گالیاں دی جائیں لیکن آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں کہ جو معاملات یہاں آکے منتج ہو رہے ہیں دیکھئے جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پوری اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے آپ جس کو چاہے اٹھا لے جس کو چاہے مار دے کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا لیکن جب تاج سر سے ہٹ جاتا ہے طاقت شاہی نیچے سے کھٹ جاتا ہے اور آپ بے تخت اور بے تاج ہوتے ہیں اور آپ کے زمانے میں جب آپ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے مظالم کیے ہوتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل تو یہی ہوتا ہے جو باچوا صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ خود یعنی کہ کنگ میکر ہیں جو بناتے ہیں یہ بھی الزام لگتا ہے کہ آپ کو بھی جو ہے وہ قوج نے بنایا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ہوا جو ہم نے دیکھا دوزار اٹھارہ میں کہ جی آر ٹی ایس بیٹھا الزامات ہیں الزامات ظاہرے لگتے ہیں بہت سے لوگاتے ہیں اور یہاں تک کہا گیا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ موجودہ دور کے الطاف حسین ہے اس پر کیا گئے گیا دیکھیں عمران خان صاحب کو جو اس وقت سپورٹ حاصل ہے میں ایز ای پولٹیشن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعیتا ان کو عوام کی ملک عوام کی بڑی اکثاریت کی حمایت آج بھی حاصل ہے اور میں اسے کوئی برا نہیں سمجھتا یہ عوام کی چوائز ہے وہ جسے چاہیں اور جتنا چاہیں پسند کریں پیار کریں دفع لیکن یہ جو بات ہوتی ہے سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایمکو ایم نے چاہے وہ ایمکو ایم پاکستان ہو لندن ہو جو بھی کہیں جنہیں کہ جو مہاجر قومی مومنٹ سے لے کے متحدہ قومی مومنٹ تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے جا کے جلسے کور کیے تو وہاں پر ہمیشہ عزت اور احترام ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے ہمیشہ خاص کر خواتین کے لئے اور جب یہ یعنی کہ تحریک انصاف کا ایک سلسلہ شروع ہوا کیمپین کا تو اس میں خاص کر سوشل میڈیا کی اوپر وہ جو ایک کہا جاتا ہے گالم گلوج بریگیڈ کہ آپ کچھ لکھیں کچھ بتائیں یعنی اگر میں نواز شریف صاحب سے اگر میں کیونکہ جنرلسٹ ہوں میرا کام آپ سے ملنا بھی ہے میرا کام نواز شریف صاحب سے بھی ملنا ہے عمران خان صاحب سے بھی ملنا ہے لیکن جو ان کی وہ جو بریگیڈ ہوتی ہے وہ آپ پہ ایک دم حملہ آوار ہو جاتی ہے خاص کر سوشل میڈیا پہ اور آپ پہ ترہ ترہ کے الزامات جو ہیں وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو تربیت ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسی تربیت کا نتیجہ جو ہے وہ نو مائی ہے جی نہیں یہ نتیجہ اس چیز کا ہے ان قوتوں نے یہ حالات اور یہ ماحول اور یہ کلچر پیدا کیا ہے جنہوں نے قائدِ عاظم محمد علی جنہ کو سلو پوائزن دے کر زیارت بھیج دیا یہ وہ قوت ہے جس نے لیاخت علی خان کو شہید کیا جس نے موت اور مفاق جنہ کو شہید کیا اور اس کے بعد تو پھر آپ بھٹو شہید پھر بیرزیر شہید پھر مرتوزہ شہید شاہ نواز شہید پھر ایک طبیل فیرز تھے اور اہم کی اہم کے پتچیس ہزار کار کنان شہید اور انیس سو بانوے کو جو لا پتہ کیے گئے تھے ساتھی سلبان بھائی وہ آج کے دن تک بھی واپس نہیں آئے ہیں انیس یون انیس سو بانوے کو بتیس سال یعنی جو بچہ اس وقت یعنی اگر پیدا ہو گیا تھا تو وہ اگر ایک مہینے کا تھا تو وہ اس وقت اکتیس سال کا جوان ہو گیا ہے اور جو جو دس سال کا تھا جو بیس سال کا تھا آج وہ بڑھاپے کی ایج میں ہو گیا ہے تو بھائی بڑا بڑی دردناگ اسٹوری ہے اسٹوریاں اسٹوری نہیں اسٹوریاں ہیں بہت دردناگ انسان کو رولہ دینے والی اور حقیقت پر مبنی تو وہ اس کے لئے تو بہت وقت چاہیے اور میں اپنے پوری کوشش کر رہا ہوں جہاں سے تحریک بھی چلا رہا ہوں مقدمات بنائے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی میں جھیل رہا ہوں اور بنانے والے یہاں والے نہیں بلکہ پاکستان والے ہی ہیں جو یہاں مقدمات میرے خلاف بنوارے ہیں ابھی آپ نے ظاہر ہے وہ آپ کا جو معاملہ تھا پراپرٹی والا لندن کی کیونکہ میں جب لاسٹ ٹیم آیا تھا تو وہ جو ایجویر میں مین آفیس تھا کافی بڑی بلڈنگ اور اب میں یہاں پر آیا ہوں اس گھر میں کیا کیا جائے تو ہاں وہی نا کیا کیا جائے تو اب ظاہر ہے ملاقات جب کرنی ہے اس کے لئے تو آنے ہی آنے اب الدا بھئی گزارہ جو ہے وہ کیا پہلے جیسا ہے پہلے جیسے معاملات ہیں مطلب ایک لوگ جاننا چاہتے ہیں ظاہر ہے میرے چینل کے بھی تفسد سے کہ آپ کیسے یعنی کہ گزارہ چل رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں ظاہر ہے بریڈ این بٹر کیلئے انسان کو کوئی ہرننگ تو کرنی پڑتی ہے دیکھئے ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت جو ساتھی گھر میں جمع ہوا کرتے تھے تو میں خود آٹا گونتا تھا میں خود روٹیاں پکاتا تھا پرائٹھے پکاتا تھا آلو کی بجیاں بنا لیتا تھا کبھی انڈے بنا لیتا تھا ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لاکھوں کا بجوان وہ وقت بھی دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے ایجویر کا جو بھارا جس کا آپ نے حوالہ دیا ایلیزیبت ہاؤس فیفٹی فور فیفٹی ایٹ ایلیزیبت ہاؤس فس فلور آج یہ چھوٹے سے میں ہیں تو میں نے سب کو کہا ہے اچھا اور برا وقت تمہارے اوپر پڑے اگر تم نظریاتی طور پر پختہ ہو تو برے وقت میں بھی تم کام کرنا سیکھو جانو اور اچھے وقت میں بھی اچھے وقت میں جا کر برے وقت کو بھول جانے والے غدار بنتے ہیں پھر وہ وفدار نہیں رہتے ہیں اور جو برے وقت کو یاد رکھتے ہیں وہ کل بھی میرے ساتھ تھے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے